سبھی دیکھنے والوں کا ویلکم ہے میرے شوہ میں جس کا نام ہے لو سامو اتنے سو سال دو کاڑیاں کروا رہے ہو ہاں ٹھیک ہے ہاں نہیں سم ٹھیک ہوگی ٹھیک ہوگی آئے صدقے جوہاں یہ کہتے ہیں مارے بزرگوں نے اگر دین نہ جمع کیا ہوتا تو دین برباد ہو جاتا برباد ہی تو اڑے بزرگوں نے کیتا ہے یہ علم کی دنیا ہے میرے بھائی جذباتی باتیں نہ کریں علمی بات کریں انج کچھ بھی نہیں ہوں سبحان اللہ لیکن آپ کے علیاء اللہ تو ایک ایک رات میں آٹھ اٹھ قرآن ختم کرتے تھے فضائل امال میں لکھا ہوا ہے تو صحابہ اکرام تو کہتے ہیں ہمارے اندر استطاعت نہیں ہے وہ تو عربی بھی تھے تو یہ اس پہ اگر کوئی اپنی اکل استعمال کرتا ہے کہ آٹھ قرآن ایک رات میں کیسے کسی نے ختم کر لیے یہ اکل استعمال کرنا منا نہیں ہے والوی اس اکل کے برکدغن لگاتا ہے اور نہ یہ دین کو کوشن کر رہے ہیں یہ تو بالکل ٹھیک ہے آپ اکل اس میں بھی استعمال کریں کہ جامعہ ترمزی میں حدیث ہے کہ جس شخص نے تین دن سے کم میں قرآن ختم کیا اس نے قرآن کا حق نہیں ادا کیا تو یہ روزانہ رات میں پورا قرآن پڑھنا کہتے ہیں کہ امام عنیفہ ایک قرآن دن کے وقت ختم کرتے تھے ایک رات کے وقت کرتے تھے اور ایک ترابیوں میں تو اکسٹھ قرآن رمضان میں ختم کرتے تھے تو امام عنیفہ کو یہ دیسے نہیں پتا تھی کہ تین دن میں بھی قرآن آپ نے کم از کم تین دن میں کرنا ہے اور یہ ان کو کہہ رہے ہیں جن کو عربی آتی ہے جن کو عربی نہیں آتی وہ تو تین دن میں بھی نہ کریں موسیقی